موسیقی اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے انوار ریاض خان صاحب جو کہ جینیسیس میٹرمونی کے فاؤنڈر ہیں اور انہوں نے اس ایپ کو خاص کرکے ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے لیے تیار کیا تاکہ ہمارے جو لڑکے لڑکیوں کے جو رشتے کے پرابلم ہیں اس کو سالو کیا جا سکے اور اٹھائیس مارچ کو جینیسیس میٹرمونی کا افتتحاب بقاعدہ طور پر پاکستان میں پی سی ہوتل میں کیا گیا اور جس میں موجود تھے جناب اسلام صاحب بھی اور اس جب ایپ کو لانچ کیا گیا تو وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے جو خیالات تھے وہ بڑے زیادہ جو ہے وہ خوش آئند تھے اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی اور میں نے کہا کہ میں اسلام صاحب کو دوبارہ سے اپنے سٹوڈیوں میں بلاؤں گا اور جینیسیس میٹرمونی کے بارے میں ان سے جانوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا جو ہلکا احباب ہے وہ بہت بڑا ہے اور خاص کر کے وہ کرسچن کمیونٹی میں کام کرتے ہیں تو آج ناظرین ہم جانیں گے ان سے کہ وہ اس ایپ کے بارے میں جو اپنے خیالات ہیں ان کو کس طرح سے اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں سر میں ایک بار پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جینیسیس میٹرمونی پر اور کیونکہ آپ کا جو ہلکا احباب ہے آپ کی جو مطلب ورث ہے کرسچن کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے اور آپ اس ایپ کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں ہمارے لڑکی لڑکیاں ہیں ان کے لیے کتنی بینیفیشل ہوگی مسیح سکھ قادر اور جلالی ناغ میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں شکر اگزار ہوں نیشنل ٹی وی کا خاص طور پر حرون صاحب کا ان کے کیمرامان تارک پیارا صاحب اور ساری ٹیم کا جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی تاکہ آج ہم ایک ایسی چیز کو ڈسکس کریں جو پچھلی دنوں 28 مارچ کو پی سی ہوتل میں ایک ایپ جو ہے وہ لانچ کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ جینیسیز میٹرومنی کہ متعلق جب میں نے وہاں پر گفتگو سنی لوگوں کی جب اس کے متعلق لوگوں میں جانکاری جو ہے وہ دی جا رہی تھی تو میں نے سمجھ لیا کہ مسیحہ ملت پارٹی سبیت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جتنی سوشل جماعتیں ہیں یا بنیادی طور پر جتنے چرچز ہیں ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں ان سب کو یہ کام بڑا اپیل کر رہا تھا کہ ایک ایسا کام پاکستان میں آ کر ریاض خان صاحب نے اور شکیل صدیق صاحب نے کیا ہے جس سے اب ہم جو ہے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں سعودی عرب میں دبائی میں جہاں جہاں ہم چاہیں گے خدا کی مرضی کے تحت وہاں ان کے لئے رشتے جو ہیں تلاش کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان جو ہیں مسیح خاندان یہ ان میں اکثریت جو ہے وہ تعلیم سے محروم لوگ ہیں طبقہ ہے ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ماں باپ ہیں ان کی جگہ بچے جو ہیں خدا کا شکر ہے کہ وہ تعلیم میں آگے بڑھ رہے ہیں اب بچوں پر بیٹیوں اور بیٹوں ان کو یہ سہولت ملی ہے کہ وہ بجائے کہ باپ نے یہ تیہ کر دیا ہو کہ نہیں نہیں میری بہن کا بیٹا جو ہے بے شک وہ سینٹی ورکر ہے لیکن میری بیٹی نے بے شک گریجویشن کی اب اس کی ہم نے تیہ کر لیا کہ میں نے اپنی بہن کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا لیکن نہیں ایسا نہیں اب ان بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے ساتھی جس کے متعلق جو ہے بائبل مقدس میں کے پہلے جو صفات ہیں پرانے ایدنامہ کے اس میں بڑے واضح طور پر خدا نے خدا قدوس نے جو ہے وہ ہدایت جاری کی ہے کہ جاؤ بڑھو پھولو اور زمین کو ممممم کرو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ وہ بیٹے وہ بیٹیاں خود اپنی پرفائل جو ہے وہ اس ایپ پر جو ہے وہ رکھیں گے اپلوڈ کریں گے اور اسے اوپن کریں گے اور پھر اسے بہت سے دوسرے امیدوار جو ہیں وہ بھی اسے پڑھیں گے پھر چناو ہوگا کہ ایک گریجوئٹ لڑکا ہے ایک روحانی طور پر جو ہے وہ بالکل خدا کے ساتھ چلنے والا ہے اسے یعنی وہ لڑکا ہی چناو اس کا کرے گا اس لڑکی کا جو روحانی طور پر مضبوط ہے اب ایک انجینئر ہے اور ہم اس انجینئر کا رشتہ جو ہے جب کرتے ہیں کسی سیاست دان سے بے شک وہ اس نے گریجوئیشن کی ہے بہت مشکلات آ جاتی ہیں مسمیچ ہو جاتا ہے اور میں سمجھ دا ہوں کہ اگر یہاں پر بیٹوں کو اور بیٹیوں کو موقع ملے کہ وہ اپنی پرفائل جو ہے وہ اس ایپ پر ڈاؤنلوڈ کریں اور آگے سے اس کا ہم پلہ ساتھی اس کو مل سکے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور میں بیٹیوں کے نام اور بیٹوں کے نام آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس ایپ جو ہے اس کا میسیوز نہیں کرنا ہم نے اس پر اپنے ڈاکومنٹ اپنی سی وی اپنے جو ہے اپنی معلومات معلومات جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے دعا کرنی ہے کہ خدا مند میں اچھے ارادے اچھی روح اچھے خیالات سے جو تُو نے مجھے دیئے ہیں میں اپنے ساتھی کی تلاش کے لیے یہ سارا اپنا بائیو ڈیٹا جو ہے وہاں اپلوڈ کروں اپلوڈ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روح یہ خیالات اس کے لیے باعث برکت ہوں گے اور خدا جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے وہ اس کے لیے بہترین چناؤ کرے گا بلکل ایسی ہے اور اس سے فائدہ ہوگا لیکن اگر اس کا ہم غلط استعمال کریں گے کسی کو دوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال یہ ان بچوں کے لیے بھی ان بچیوں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے آسم صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تین ہفتے پہلے ہم نے یہاں پہ پروگرام کیا تھا پہلی دفعہ جینیسیس میٹرومونی پر انور ریاض خان ہمارے ساتھ تھے تو جیسے ہی ہم نے پروگرام کیا تو بہت سارے لوگوں کے جو فون کال جو ہیں وہ مجھے پرسنلی طور پر آنا شروع ہو گئی اور بہت سارے لوگوں نے ہمارے پروگرام کو جو ہے ویو کیا تقریباً تیرہ ہزار کے قریب لوگوں نے اس کو ویو کیا تو آپ سوچیں ذرا کہ یہ ایپ ہمارے بچوں کے لیے ہماری بچیوں کے لیے کتنی جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں رہتے ہوئے ہر کسی کی خواہش ہے کیونکہ جو یہاں کے حالات ہیں یہاں سے سارے نکلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ہماری جو بچی ہیں ان کے رشتے جو ہیں وہ ہم ایسے لوگوں میں کریں یا ایسی جگہ پر کریں جہاں پہ ان کا جو فیوچر ہے وہ بھی اچھا ہو سکے تو آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا مطلب اس بات کو اپنے دل میں لیتے ہیں کہ واقعی مطلب ہم اپنے بچوں کو کیا باہر بھیجتے ہوئے یا اپنی لڑکیوں کو باہر بھیجتے ہوئے ہمیں ڈرنے کی بھی ضرورت ہے یا مطلب تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بہت سے ایسے خاندان ہیں اکثریت میں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں لیکن میری بیٹی کا میرے بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ اگر یورپ میں کینیڈا میں امریکہ میں ہو جائے لیکن ذریعہ کوئی نہیں ہے اب یہ جو ایپ یہاں پر لانچ کی گئی ہے یہ ان کے لیے ذریعہ بنے گی بہت بڑا ایک ذریعہ یہ ہے بہت بڑا ذریعہ بنے گی پھر میں کہوں گا کہ اگر ہم خداون کے نام سے اس ایپ پہ جائیں گے تو برکت پائیں گے اگر ہمارا مائنڈ خداون سے ہٹ کر ہوگا تو ہم بے برکت رہیں گے اس لیے ہمیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اب خاندان کا سربراہ جو ہے ماں یا باپ ان کو بھی بڑا دل کرنا ہوگا بچوں کو جو ہے یہ موقع فرام کرنا ہوگا کہ وہ جو ہے اس کے بعد یعنی جب کوئی اب میں ادوار سامنے آ جاتا ہے لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے ظاہر ہے اس کے بعد ساری ذمہ داری جو ہے اس چیز کو دیکھنا یہ ماں باپ کا ہی کام ہے کام ہے بلکہ یعنی صرف اور صرف لڑکی کا وائیڈ ریٹا وہ آ جانے سے تو ہمیں صرف یہ موقع ملے گا کہ ہمیں امیدوار جسے ہم سالوں سے ڈونڈ رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اور وہ نہیں مل رہا وہ ہمیں یعنی بغیر روپیہ پیسہ خرچ کیے بغیر کسی جگہ پر گئے ہمیں ایک نہیں بلکہ شاید زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں بلکل ایسی ہے اس میں سے ہمیں چناؤ کرنے میں جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی ہم دیکھ سکیں گے کہ بیک گراؤنڈ چیک کر سکیں گے کس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے تاکہ ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بہترین چناؤ کر سکیں بلکل اور یہاں پہ ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایپ ہے جینیسیس میٹر موننگ یہ بڑی سکیور ایپ ہے اور اسلام صاحب جس دن اس کو لاؤنج کیا جا رہا تھا ہم سارے وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے بقاعدہ طور پر اس ایپ کو چلایا اور اس کو فل کرنا بقاعدہ طور پر لوگوں کو سکھایا گیا کہ ہمیں کس طرح سے اس کو فل کرنا ہے کوئی بھی جو آپشن ہے اس کو کس طرح سے کلک کرنا ہے اور یہ بڑا آسان تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ ظاہر سی بات آپ وہاں پہ تھے کہ بہت سارے جو پاسبان ہیں جو کلیسیاں کے جو پاسٹرز ہیں وہ وہاں پہ تھے فادر جی وہاں پہ تھے بشپ سہبان وہاں پہ تھے انہوں نے بھی اس کے بارے میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ بھی ہمارے ناظرین ندیم کامران صاحب بالکل ہے وہی ہے اور پھر سیلویشن آرمی کے سیکرٹی جنرل جو ہیں چیف سیکرٹی صاحب وہ بھی وہاں وہ بھی وہاں موجود تھے آنور فیضل صاحب تھے وہاں پر ڈاکٹر مرکز فدا صاحب تھے فدا صاحب تھے بڑا نام ہے اور ہر طبقے سے تلق رکھنے والے بہت سارے اور بھی سوشل سماجی سیاسی لوگ موجود تھے اور جن جن کو وہاں پر موقع ملا ہے خیالات کا ظاہر کرنے کا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ارم فرزل صاحب نے اور چرچہ پاکستان کے جو بیشپ ہیں ندیم کامران صاحب تقدس محب انہوں نے کھل کر لوگوں کو کہا کہ یہ اچھی چیز ہے اس کی رکومنڈیشن کی اور اس کے متعلق انوسمنٹ کی کہ آپ جو ہے اس ایپ میں جو ہے وہ بقیدہ اس کا حصہ بننے حصہ بننے سے مراد یہ ہے اسے فالو کرنا آپ اسے اس کے فالور بنیں اور جب ہمارے مذہبی لیڈر ہمیں اس بات کے بارے میں ہدایت کر رہے ہیں انوسمنٹ کر رہے ہیں تو میں سیاسی کارکن بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس ایپ میں آئیں اپنے بیٹیوں کے لیے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے بھی میں کہوں گا کہ وہ اس ایپ کا حصہ بنے اس کے فالور ہوں اپنی ذات کے لیے اور دوسرے اپنے فرینڈز اپنے کلیگ اپنے رشتے دار ساتھی سب کے لیے بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر بلکل ایک ٹول کے طور پر بھی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اچھے فیوچر کے لیے یہ بڑی بات ہے بہت بات ہے کہ ان کے اچھے فیوچر کے لیے اور ٹول بلکل اور ظاہر سی بات ہے سر جی ہم کئی دفعہ رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس ایپ کے ذریعے میں نے دیکھا کہ یہ کوئی خرچہ نہیں ہے اور انور ریاض صاحب نے خان صاحب نے یہ ایک بڑا اس ایپ کو جب انہوں نے لانچ کیا تو انہوں نے بقاعدہ طور پر پہلے پروگرام میں بھی یہ کہا کہ میں اس کو ایز ایک بزنس نہیں کر رہا اس کو ایز ایک خدمت کر رہا ہوں اور یہ ان کی جو خدمت ہے وہ ہمارے بچے بچیوں کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہونے والی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان مسیح ملت پارٹی کہ کارکون کے طور پر میں نے جب میری ان سے میرے گھر پر آئے ہیں گفتگو ہوئی ہے تو میں انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ اسمانداب بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خدا نے آپ کو مسائل دیئے ہیں آپ کے اندر جذبہ ہے آپ ان کی اجتماعی جو شادیاں ہیں ان کی طرف بھی آئیں اس جو ہے اپنی ایپ کے ذریعے سے صحیح لوگوں کہیں کہ وہ لوگ اس پہ ایک ایسا بٹن بھی بنائیں ایسا پوائنٹ بھی رکھیں اس میں کہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لئے وہ بھی اس پر آئیں اور ریکویسٹ کریں اور نہ صرف آپ کی ایپ جس کے آپ سی او ہیں ریاض خان صاحب نہ صرف کہ ان کا روپیہ پیسہ ان کے لئے خرچو بہت سارے اور لوگ جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کسی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھیں لیکن کہاں سے ڈونڈے اس بیٹی کو کہ جو مستحق ہے آپ مستحق بیٹی کا چناؤ کرنے کے لئے آپ کی ایپ جو ہے وہ لوگوں کے لئے ذریعہ بنے گی بلکل یعنی کہ ہمیں ایسی بچیوں کا بھی پتہ چل سکے گا جو کہ مستحق ہیں کسی طرح سے مدد کے جی بلکل اور اس سے معاشرے میں بہت بڑا کم ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لاکھوں میں ہے لاکھوں خاندانوں میں ہے ملکبر میں اب وہاں پر جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس نے مالک سے کیا کرنا ہے کرز لینا ہے دو لاکھ تین لاکھ پچاس دار جو بھی جس طرح سے اس نے پروگرم کرنا ہے اب بیٹے کی انہوں نے شادی کرنی ہے تو بیٹے کے لیے بھی کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کا وسیلہ بن سکتے ہیں یہ ایپ جو ہے ان کا وسیلہ بن سکتی ہے ہم بہت سے مخیر حضرات کو اس پلیٹ فرم پر لا سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر ان لوگوں کا جو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے بٹھا مالک سے کرز لیں گے اور اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے گا وہ کرز اتارتا رہے گا لیکن اترے گا نہیں وہ اس کے بیٹے کے ذمہ آ جائے گا ہم ان کو بچائیں گے اس سے ملک میں جو خواتین کا استطعال ہو رہا ہے یعنی کوئی مالک اگر بلکل ایسے بلکل ایسے بہت شکریہ آپ کہ آپ نے ایک بار پھر سے ہمارے ناظرین کو اس ایپ کے بارے میں اگاہی دی اور اس بات کے لیے بھی آپ ہمارے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اس ایپ کو داؤنلوڈ کرنا ہے اس پر اپنا پروفائل ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے اور اس ایپ کے ذریعہ سے ہماری بہت ساری لڑکیاں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہمارے بہنیں ہیں ان کی شادیاں بھی ہو سکیں گی ان کے لیے اچھے رشتے بھی مل سکیں گے اور وہ ظلم کی زندگی میں اپنی زندگی کو بسر کارے ہیں اس سے بھی ان کو ازادی مل سکے گی تو سار آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی آمد جو ہے وہ بڑی خوش آئند ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں اور ایک نئے ٹوپک پر ہم بسیلہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کے جو رشتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طور سے جو ہے وہ اچھے رشتوں میں منتقل کیا جا سکے تو آپ ضرور اپنے کمنٹس بوکس میں ضرور ڈالیں اور جس طرح سے اپنے پہلے پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا تھا اور آپ نے انور خان صاحب کی جو اس کابیش کو بہت زیادہ سرہا تھا تو میں پھر آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طور سے اس پروگرام کو سنیں گے اس کو پسند کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور جنیسیس میٹرومونی کے اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے تاکہ جب تک ہماری یہ کابیش چلتی رہے گی ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں اچھے رشتوں میں بنتے رہیں گے اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ان کا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہمیں نظر آئے گا